مجاز خلیفہ جس پر تلفز کیا گیا ہے وہ عربی قوانین کے اعتبار سے نحوی ترکیب کے اعتبار سے وہ کلام کیسا ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے بس حقیقت ممکن ہو یا حقیقت ممکن نہ ہو بس کلام جب صحیح ہے تو اب مجازی معنی کی طرف جانا صحیح ہے مجازی معنی کی طرف جانا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم کے اعتبار سے یعنی اگر حقیقی معنی لینا صحیح ہوگا اور پھر کسی معنی کی وجہ سے اسے لینی سکتے تو پھر مجازی معنی لیں گے اور اگر حقیقی معنی ہی لینا صحیح نہیں بنتے تو پھر مجازی معنی بھی نہیں لے سکتے کیونکہ مجاز پراہ ہے حقیقت کی اور حقیقی معنی جب ممکن نہیں ہے تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے اور کلام لکھ ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھائی اور اس پر کئی مثالیں گزری تھیں بھئی ایک مثال یہ گزری تھی ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اور وہ اس سے عمر میں بڑا ہے کیا کہا حاضر ابنی یہ میرا بیٹا ہے اور ابنی کا ایک حقیقی معنی بیٹا ہونا اور ایک مجازی معنی کیا کہ یہ آزاد ہے آزاد ہے بھئی اب یہاں پر حاضر ابنی ترکیب صحیح نحوی اعتبار سے حاضر مبتدہ ابنی مضا مضافلہ مل کر اس کی حبت تو یہ تقلم اس پر صحیح ہے یہ عربی عبارت صحیح کلام صحیح لہٰذا اور حقیقت تو ہونی سکتی کہ وہ اس کا بیٹا ہو تو لہٰذا آپ کس کی طرف جائیں گے جب الفاظ صحیح امام صاحب کے نظر مجاز کی طرف چلے جائیں گے اور وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا جبکہ ساہبین فرماتے ہیں یہ حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو اب مجازی معنی کی طرف بھی جب یہ غلام اس سے بڑا ہے تو یہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے بیٹا تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے باپ سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ حقیقی معنی ممکن نہیں یہ حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجازی معنی جو ہے آزادی وہ بھی اس سے مراد نہیں لی جا سکتی اور یہ غلام آزاد نہیں ہوگا آزاد نہیں ہوگا اس پر اشکال کیا گیا تھا اشکال ذکر ہوا تھا بھئی کہ امام صاحب کے نظر امام صاحب پر اشکال ہوا کہ آپ نے کہا کہ اگر لفظ صحیح ہوں تو مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں آپ کا ذابطہ اپنا ذابطہ خود ہی توڑ رہے ہیں ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے جس کا نصر معروف ہے حاضی ابنتی یہ کیا ہے میری بیٹی ہے آپ اس سے حقیقی معنی کیا ہے بیٹی ہونا اور مجازی معنی اس کا کیا ہے طلاق مجازی معنی کیا ہے طلاق تو حقیقی معنی یہاں یہاں پر عربی عبارت صحیح ترکیب صحیح حاضی ہی مبتدہ ابنتی اس کی خبر تو عربی عبارت صحیح لیکن حقیقت ممکن نہیں تو کس کی طرف جانا چاہیے مجاز کی طرف جانا چاہیے لیکن آپ اس سے مجاز کی طرف نہیں جاتے اور طلاق کا حکم اس پر نہیں لگاتے تو یہ آپ نے اپنے ہی قانون کو کیا کر دیا اب ترکیب صحیح ہے جواب کی مطابق ترکیب صحیح ہے تو پھر کیا لے سکتے ہیں مجازی معنی کا ارادہ مجازی معنی کا ارادہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر ترکیب صحیح ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجازی معنی کا ارادہ صحیح جواب کیا دیا تھا مالانا اس لئے مجازی معنی کا ارادہ نہیں کہ اس کے لئے شرط یہ ہے مالانا کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان منافعات نہ ہو اگر ان دونوں کے درمیان منافعات ہو تو پھر مجازی معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے جیسے مالانا منافعات ہے آگ اور پانی کے اندر آگ بول کر پانی مراد نہیں لے سکتے اور پانی بول کر آگ نہیں تو یہاں بھی بیٹی ہونا یہ منافع ہے طلاق کے اس لئے بیٹی بول کر طلاق مراد طلاق حکم ہے نکاح کا طلاق کب دی جائے گی جبکہ پہلے کیا ہو نکاح ہو اور بیٹی کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا تو بیٹی ہونا نکاح سے منافی جب نکاح کے منافی ہے نکاح ہی نہیں ہو سکتا تو پھر طلاق کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اس پر پھر اشکال ہوا کہ یہاں پر اگر ایسی بات ہے تو حاضر ابنی جو پہلا مصال آپ نے ذکر کیا غلام والا وہاں بھی تو آپ نے بیٹا بول کر کیا مراد لی ہے آزادی مراد لی حالانکہ آزاد بیٹا ہونا اور آزادی ایک دوسرے کے منافی ہیں اس لیے کہ آزادی حکم ہے مملوک ہونے کا غلام ہونے کا اور بیٹا ہو تو غلام کسی کا بیٹا غلام نہیں ہو سکتا جب بیٹا غلام نہیں ہو سکتا تو پھر آزادی کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب کیا دیا تھا کہ نہیں بھئی بیٹا ہونا مملوک ہونے کے منافی نہیں جب مملوک ہونے کے منافی نہیں تو آزاد ہونے کے بھی منافی نہیں مملوک ہونے کے منافی اس لیے نہیں کہ مثلا بیٹا جنگ میں کیا بھئی جنگ میں شرکت کے مخالف نے پکڑ لیا دشمن نے قیدی بنایا غلام بنا دیا اور پھر وہ بکا اور باپ نے خرید لیا تو باپ کے لیے کیا ثابت ہوئے ملکیت ثابت ہوئی اور لیکن پھر فوراں ہی وہ خود بخود آزاد ہو گیا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من ملک ازارہ من محرمین فہوا خورون یازمہ من ملک ازارہ من محرمین عوضی قالہ ہی اس طرح کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا تو دیکھو مالک بنا اگرچہ ایک آن کے لیے بنا لیکن ملکیت ثابت ہوتے ہی حدیث کیا ہے صادق ہے جو مالک بن جائے اپنے زورہ محرم کا تو اس پر کیا ہو جائے گا تو یہ مالک بنا اور بنتے ساتھ ہی فوراں بیٹا کیا ہو گیا تو دیکھا باپ بھی ہے اور کیا بیٹا اس کا مملوک بھی بن گیا کیا بن گیا مملوک بھی بن گیا تو بیٹا ہونا مملوک ہونے کے منافع نہیں تقرار کرو بھئی اچھی طرح تقرار کرو بھئی فصلن فی تعریفی طریق لستعارتی یہ فصل ہیں مولانا استعارے کی طریقے کے پہچاننے کے بارے میں استعارے کا طریقہ پہچاننے کے بارے بھئی استعارہ ایک ہے لفظ استعارہ ایک ہے لفظ مجاز یاد رکھو علماء اصول فقہ کے نزدیک استعارہ اور مجاز مترادف ہیں مجاز کس کو کہا جاتا تھا بھئی لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یہ کیا کہلاتا ہے مجاز یعنی لفظ بولنا اور کونسا معنی مراد لینا غیر موضوع لہو کونسا معنی مراد لینا یہ مجاز ہے اور یہی استعارہ بھی ہے لفظ کو استعمال کرنا کس کے اندر معنی ہے غیر موضوع لہو میں یہ کیا کہلاتا ہے مجاز کہلاتا ہے یہ کس کے نزدیک ہے علماء اصول فقہ کے نزدیک علماء اصول فقہ کے نزدیک جبکہ علم بلاغت والے جبکہ علم بلاغت والے ان کے نزدیک استعارہ مجاز کی قسم ہے استعارہ مجاز کی قسم ہے استعارہ مجاز کی قسم ہے علم بلاغت والے علم معنی علم بیان والے وہ کیا کہتے ہیں استعارہ مجاز کی اور مجاز کی کیا تاریخ پڑھی آپ نے مجاز کس کو کہتے ہیں لفظ کو معنی ہے غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا مثلا اصد بول کر کیا مراد لینا بہادر آدمی اصد تو وضع ہے حیوان مفترس کے لیے شیر ایک درندہ ہے اس کے لیے وضع ہے لیکن کس کے لیے آپ نے استعمال کر دیا بہادر آدمی کے لیے تو یہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کی یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں تو یہ مجاز ہے یہ کیا ہے موضوع لہو ایک ہے معنی غیر موضوع لہو آپ لفظ کو معنی موضوع لہو کے بجائے کس میں استعمال کر رہے ہیں غیر موضوع لہو میں تو دونوں میں کچھ اتصال ہونا چاہیے کچھ مناسبت ہونی چاہیے بغیر مناسبت کے کر سکتے ہیں بغیر مناسبت کے تو معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں ضرور کچھ نہ کچھ مناسبت اور کچھ اتصال ہوگا آپ اگر یہ اتصال اور یہ علاقہ جو ہے تشبیہ کا ہو تو یہ ہے استعارہ اور اگر یہ علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو یہ ہے مجاز مرسلوں کے نظر کیا بات ہوئی دوبارہ سن لو غور سے مجاز کس کو کہتے ہیں لطف کس میں استعمال کرنا مانا ہے بھئی اس کو تو وضع کیا گیا تھا وہ کون سا مانا ہے یہ ہونا کس میں چاہیے موضوع لہو میں لیکن کر کس میں رہے ہیں آپ غیر موضوع لہو میں اس کے لئے تو اس کو وضع نہیں کیا گیا تو جب غیر مانا میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو مانا حقیقی میں اور مجازی میں کچھ تعلق ہونا چاہیے بغیر تعلق کے تو ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ ایک کل آپ کس کے لئے استعمال کر لیں دوسرے کے لئے استعمال تو دونوں میں تعلق ہوگا کچھ علاقہ ہوگا اب وہ تعلق تشبیہ والا ہے تو پھر یہ والا مجاز کیا کہلائے گا استعارہ اور اگر تشبیہ کا علاقہ اور اتصال اور نسبت نہیں ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا مجازِ مرسل کہلائے گا کیا کہلائے گا مجازِ مرسل کہلائے گا سمجھ میں آیا بھئی یہ کس کے نزدیک ہے علمِ بلاغت تو ان کے نزدیک استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے مجاز دو قسم پر ہے ایک استعارہ اور ایک مجازِ مرسل استعارہ وہ جن میں معنی مجازی اور حقیقی میں کونسا تعلق ہو تشبیہ والا اور مجازِ مرسل وہ کہ جہاں معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تشبیع والا تعلق نہ ہو جبکہ مجازیں مرسل میں اور علاقے ہوں گے کل بول کر جز مراد ہوگا کبھی جز بول کر کل مراد ہوگا جیسے قرآن میں ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہی من السوائق حضر الموت دیکھا ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں یا پورے اگلے انگلی پوری کان میں جا سکتی ہے نہیں کل بول کر کیا مراد ہے جز مراد ہے سمجھ میں آیا اسی طرح کبھی جز بول کر کیا مراد ہوتا ہے کبھی ضرف بول کر مضروف مراد ہوتا ہے کبھی مضروف بول کر ضرف مراد ہوتا ہے آپ سے کوئی کہتا ہے پانی پی لیجئے آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے میں نے ایک گلاس بھئی آپ نے گلاس پیا یا پانی پیا ہے لیکن آپ کہہ تو رہے ہیں میں نے گلاس پی دیا ہے پیا تو پانی ہے لیکن وہ گلاس اس کے لئے کیا ہے ذرف ہے تو ذرف بول کر کیا مراد ہے مظروفی آپ بھی عام استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل یہ تقریباً پچیس علاقہ علماء نے شمار کیے ہیں جو آئندہ آپ پڑھیں گے اگلے سال کے تابوں میں تو یہ مجاز مرسل ہے یہ بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو ان کے نزدیک علم بلاغت والوں کے نزدیک استعارہ قسم ہے کس کی مجاز جبکہ علم اصول فقہ اصولیین جو ہیں ان کے نزدیک کیا ہے مجاز اور استعارہ کیا ہیں مترازف ہیں مجاز کس کو کہتے ہیں لفظ کو مانائے غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا اور استعارہ بھی کس کو کہتے ہیں لفظ کو مانائے غیر موضوع لہو میں ایک مطرازی دیکھئے بھئی کتاب دیکھئے فصل فی تعریف فی طریق الاستعارہ یہ فصل ہے مارنہ استعارہ کے طریقے کے پہچاننے میں کہ استعارہ کیسے کرنا ہے کیسے ہوگا اعلم ان الستعارہ فی احکام شرع متردتن متردہ کا مانا عام بھئی شائع رائج مستعمل جان لے تو کہ استعارہ جو ہے احکام شرعیت کے اندر متردتن عام ہے شائع ہے رائج ہے بطریقینی دو طریقوں پر احد ہما لوجود الاتصال بین العلت والحکمی و الثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکمی ایک بوجہ پائے جانے اتصال کے اتصال پائے جانے کی وجہ سے بین العلت والحکمی کس کے درمیان علت اور حکم کے درمیان و الثانی اور دوسرا لوجود اتصال بین السبب المحض والحکمی بوجہ اتصال کے پائے جانے کے سبب محض اور حکم کے درمیان بھئی پہلے یہ سمجھ لو علت کسے کہتے ہیں سبب کسے کہتے ہیں علت وہ ہے جو مفضی ال الشیح و بغیر واسطے کے علت وہ ہے جو مفضی ال الشیح و بغیر واسطے کے علت وہ ہے جو مفزیل الشیح ہو بغیر واسطے کے اور وہ شیح اس کا معلول ہے بھئی وہ شیح کیا کہلاتی ہے معلول کہلائے گی اس کا معلول ہے مثلا بھئی سورج جب بھی نکلے گا دن ہوگا تو سورج کا نکلنا ہے علات اور دن کا ہونا ہے معلول سورج کا نکلنا کیا ہے علات سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا دن ہوگا سورج جب بھی نکلے گا دن ہوگا سورج سمجھ میں آ رہی ہے سورج جب بھی نکلے گا دن تو یہ سورج کا نکلنا ہے علات اور دن کا ہونا ہے معلول سورج کا نکلنا علت ہے اور دن کا ہونا تو جب بھی علت پائی جائے گی کیا پائی جائے گا معلول بھی پائی جائے گا ایسا ہو سکتا ہے علت تو پائی جائے اور معلول نہ پائی جائے ایسا سورج نکلے اور دن نہ ہو جب بھی علت پائے جائے گی فوراں کیا پائے جائے گا معلول بھی پائے جائے گا تو علت وہ ہے جو مفضی ہو علش ہے بغیر واسطے کے سورج کے نکلنے سے دن ہوتا ہے درمیان میں کوئی واسطہ ہے درمیان میں کوئی واسطہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور سبب وہ ہے جو مفضی علش ہے ہو واسطے کے ساتھ جو مفضی علش ہے ہو واسطے کے ساتھ جلدی جلدی لکھو جو مفضی علشہ ہو واسطے کے ساتھ اس کی مثال بہترین ایک شیر لکھ دیجئے مگس کو باغ میں جانے مت دینا مگس کو باغ میں جانے مت دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا بھئے مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اب سنو بھئی شاعر کہتا ہے شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا کہ ناحق بیچارے پروانے کا کیا ہو جائے گا خون ہو جائے گا اب بات کچھ سمجھ میں آرہی ہے شہد کی مکھی کے جانے سے کوئی پروانے کا خون ہوتا ہے بھئی نہیں لیکن سبب ہے کہ درمیان میں کئی واسطے آتے ہیں دیکھو شاعر کہتا ہے یہ اس کی وجہ سے پروانے کی موت اس لئے آئے گی کہ شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو وہ کیا کرے گی بھئی وہ باغ کے اندر جائے گی پھولوں کا رس چوسے گی وغیرہ تو شہد بنائے گی اس کے لئے چھتہ بنائے گی بھئی کیا کرے گی چھتہ وغیرہ بنائے گی اور پھر پھولوں کا رس چوسے گی اور اس سے چھتے کے اندر شہد بنائے گی بھئی جب شہد اس میں بنا لے گی حضرت انسان کو پتا چلے گا کہ فلان جگر شہد ہے بھئی وہ فوراں پہنچے گا وہ چھتے کو اتارے گا بھئی شہد کو نکال کر اس میں سے محفوظ کر لے گا اور جبکہ چھتے جو ہے اس سے وہ موم بنا لے گا اور موم بنا لے گا پھر اسے مومبتی بنا لے گا اور پھر اس مومبتی کو وہ جلائے گا اور جب جلائے گا آگ ہوگی شما ہوگی تو پروانے آئیں گے اور بیختیار بچارے کیا ہو جائیں گے بچارے اس میں جل کر مر جائیں گے تو دیکھا مکھی کا جانا سبب ہے کس چیز کا پروانے کی لیکن براہ راست ہے یا کئی واسطے ہیں بیچ میں کئی واسطے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ دیکھو یہ سبب ہے پروانے کے جلنے کا مکھی کا جانا سبب ہے کس کے لئے پروانے کے جلنے کا سبب ہے اور درمیان میں کئی واسطے ہیں کتنی لمبی تفصیل میں نے بتا یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا آخر میں آکے جب آگ جلے گی اور پروانہ آ کر کیا ہو جائے گا جل جائے گا تو کبھی سبب زیادہ ہوتے ہیں واسطے زیادہ ہوتے ہیں کبھی صرف ایک واسطہ ہوتا ہے ہوتا واسطہ ضرور ہے تو علت اور معلول میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن سبب اور مسبب کے درمیان کیا ہوتا ہے تو یہ شہد کی مکھی کا جانا یہ ہے سبب اور وہ پروانے کا جلنا کیا ہے مسبب تو سبب و مسبب میں واسطہ ہوگا بھئی ہمیشہ اگر واسطہ درمیان میں نہ ہو تو وہ پھر سبب نہیں والا نہ وہ تو کیا ہے علت ہے علت معلول ہے اور اگر واسطہ ہے تو پھر وہ کیا ہے سبب مسبب ہیں بھئی یہ بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب یاد رکھو علت اور معلول میں استعارہ دونوں جانب سے جائز ہے جبکہ سبب اور مسبب میں استعارہ ایک طرف سے جائز ہے دونوں طرف سے کیسے جائز ہے بھئی علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کر علت بھی مراد لے سکتے ہیں اصل بول کر فرہ بھی اصل کون ہے علت اور معلول کیا ہے اس کی فرہ تو اصل بول کر کیا مراد لے سکتے ہیں فرہ بھی اور فرہ بول کر اصل بھی علت معلول بھی اور معلول بول کر علت بھی مراد لیکن سبب اور مسبب کے اندر ایسا نہیں وہاں سبب بول کر مسبب تو مراد ہو سکتا ہے یعنی اصل بول کر فرا تو مراد لے سکتے ہیں لیکن فرا بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے بھئی کس طرح استعارہ کام شریعت کے اندر علت بول کر کیا مراد ہو سکتا ہے حالانکہ علت کا معنی کوئی معلول ہے لیکن آپ علت سے کیا معنی کر رہے ہیں معلول والا کر سکتے ہیں بھئی اور کیونکہ علت وضع ہی کس کے لیے ہے اس معلول کے لیے اور معلول بول کر کیا مراد لے رہے ہیں علت مراد لے رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے افصل ہے وہ بھی مراد لے سکتے ہیں لیکن سبب مسبب میں سبب بول کر مسبب تو مراد ہو سکتا ہے لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں ہو سکتا دیکھئے مثالیں آئیں گی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تو کہتے ہیں جان لے استعارہ کام شریعت کے اندر شائع ہے عام ہے بھی طریقہ نہیں دو طریقوں پر احد ہمالی وجود الاتصال بین العلت والحکمی ایک کس وجہ سے مالا نام بوجہ اتصال کے پائے جانے کے تعلق کے پائے جانے کے کس کے درمیان حلت اور حکم کے درمیان جب بھی علت پائے جائے گی معلول یعنی اس کا حکم بھی پایا جائے گا تو دونوں میں اتصال ہوا بھئی والثانی بھئی دیکھو میں نے کہا تھا معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان ہمیشہ کیا ہوگا کچھ نہ کچھ ہا تعلق ہوگا مناسبت ہوگی تو یہاں دیکھو مناسبت ہے یا نہیں ایک علت ہے دوسرا اس کے لئے کیا ہے معلول ایک سبب ہے دوسرا اس کے لئے کیا ہے مسبب ہے سمجھ میں آیا بھئی مناسبت موجود ہے بھئی تو ایک یہ کہ لوجود الاتصال بین العلت والحکمی وہ وجہ اتصال کے کس کے درمیان علت اور حکم حکم کیا ہے اس کا معلول ہے اور دوسرا بوجہ اتصال کے پائے جانے کے کس کے درمیان سبب محض اور حکم یعنی سبب اور مسبب کے سبب اور بھئی سبب محض کہا اس لئے کبھی کبھا علت کو بھی مجازن سبب کہہ دیا جاتا ہے میں کہتا ہوں سورج کا نکلنا سبب ہے دن کے ہونے کا حالانکہ سورج کا نکلنا یہ سبب تو نہیں ہے یہ تو کیا ہے علت ہے یہ کیا ہے لیکن علت کو کبھی مجازن کیا کہہ دیا جاتا ہے سبب بھی کہہ دیا جاتا ہے تو سبب محض کہا تاکہ مجازم آنا مراد یہاں پر نہیں ہے بلکہ سبب محض ہو جو علت نہ ہو تو کبھی سبب محض سبب محض اور مصبب میں بھی اتصال ہوتا ہے اس کی وجہ سے استعارہ جائز ہے کیا ہے استعارہ استعارہ کے لئے کیا چاہیے بھئی دونوں میں مناسبت چاہیے تو جیسے علت اور معلوم میں مناسبت ہے سبب اور مصبب میں بھی کیا ہے تو فَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا پس ان دونوں میں سے جو پہلا ہے وہ کونسا ہے اتصال بین العلت والحکم يوجب اَيُثْبِتُ وہ ثابت کرتا ہے صحة الاستعارہ من الطرفین استعارہ کے صحیح ہونے کو من الطرفین دونوں طرف سے وہ ثابت کرتا ہے کیا استعارہ کا صحیح ہونا کس طرف سے یعنی علت بول کر معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور معلول بول کر وَثْثَانِ يُجِبُتْ سَحْتَهَا مِنْ اَحَدِ طَرَفِينَ جبکہ ثانی ثابت کرتا ہے استعارہ کے صحیح ہونے کو ایک جانب سے بھئی کونسی جانب ہے خود بتلا رہے ہیں وَهُوَ اسْتِعَارَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ اور وہ استعارہ ہے اصل کا کس کے لئے یعنی اصل سے کیا مراد سبب فرح سے کیا مراد مسبب تو سبب بول کر مسبب تو مراد لے سکتے ہیں لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے مِثَالُ الْاوَّلِ پہلے کی مِثَال بھئی جہاں اتصال بین العلت والحکم ہے یعنی علت اور معلول میں جو اِذَا فِي مَا اس صورت میں اِذَا قَالَ اِن مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌ ایک دو ذابطے لکھ لیں بھئی مِلکیت تقاضہ کرتی ہے مِلکیت تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا مِلک میں مِلکیت تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا مِلک میں لکھ لیا؟ جی دوسرا ذابطہ لکھیں شراء تقاضہ کرتا ہے شراء تقاضہ کرتا ہے اجتماع مُشترہ کا شراء تقاضہ کرتا ہے اجتماع مُشترہ کا آقد میں آقد میں کہ مِلکیت مِلکیت تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا مِلک میں مِلکیت کیا تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا مِلک میں عرف کے اندر کسی چیز کا مالک کسی شخص کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ پوری چیز اس کی مِلک میں جمع ہو جائے عرف میں کسی چیز کا مالک کسی شخص کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ پوری چیز اس کی مِلک میں جمع ہو جائے ایک شخص کہتا ہے میں غلام کا مالک ہوں کیا معنی پورا غلام اس کی مِلکیت میں جمع ہے پورا غلام اس کی مِلکیت میں اگر آدھے غلام کا مالک ہے تو پھر وہ اس کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ میں غلام کا کیونکہ پورا غلام اس کی مِلکیت میں جمع نہیں ہے تو ملکیت تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا کس میں ہے ملک میں جبکہ ایک ہے شراء خریدنا شراء تقاضہ نہیں کرتی اجتماع مشتراتا ملک میں جو چیز خریدی گئی ہے وہ کیا ہے آپ خریدنے والے آپ کیا کہلائیں گے مشتری جس چیز کو خرید ہے وہ کیا ہے مشترات تو شراء تقاضہ نہیں کرتا اجتماع مشتراتا ملک میں کسی چیز کا خریددار آپ کو خریدنے والا اسی وقت نہیں کہا جائے گا کہ جب وہ سارا مشترات کی ملک میں جمع ہو جائے بلکہ شراء تقاضہ کرتا ہے اجتماع مشتراتا عقد میں کس میں عقد میں اس کو جمع ہونا چاہیے اگرچہ متفرک ہی کیوں نہ ہو اگرچہ متفرک ہی کیوں نہ ہو مثلا آپ نے ایک کتاب ایک غلام کو نصف خریدا غلام کو نصف خریدا پھر نصف خرید کر بیچ دیا پھر باقی کا نصف بھی خرید لیا تو اب سارا غلام آپ کے عقد میں جمع ہو گیا اگرچہ متفرک طور پر ہوا ہے لیکن کیا ہوا پورا جماع تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نہ ہو لیکن کیا ہوا پورا غلام آپ کے عقد میں نصف پہلے آیا تھا اور نصف خوف تو اب ملک وہ مشترہ ملک کے اندر تو اس وقت پورا نہیں کیونکہ عادہ تو آپ خرید کر کیا کر چکے ہیں بیچ چکے ہیں لیکن اور اس وقت صرف کتنے کے مالک ہیں آ دیکھیں لیکن شراط جو ہے وہ تقاضہ کس چیز کا کرتی ہے اجتماع مشترہ کا کس چیز میں آقد میں کہ آقد میں وہ چیز پوری جمع ہونی چاہیے اگرچہ متفرک طور پر ہی کیوں نہ ہو تو یہاں پر بھی وہ پورا غلام آپ کے آقد میں جمع ہو چکا ہے اگرچہ متفرکی ہے پہلے صرف آدھا تھا اور باقی آدھا بعد میں آیا ہے لیکن آقد میں تو کیا ہوا پورا غلامہ جمع ہو گیا اگرچہ متفرک طور پر جمع ہوا پورا اگرچہ تو اب آپ کو غلام تو کیا کہا جائے گا غلام خریدنے والا کیا کہا جائے گا غلام خریدنے والا کہا جائے گا کہ یہ پورا غلامہ خریدنے والا ہے پورا غلام خریدنے والا ہے کیا ذابطہ ہوا پہلا کہ ہی اس میں باتا کرنی ہے کہ ہمارک ملکی ملکیت تقاضہ کرتی ہے اجتماع مملوک کا ملک میں کہ پورا مملوک ملک میں ہوگا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں میں کہتا ہوں میں ایک غلام کا مالک ہوں یہ اسی وقت میں کہہ سکتا ہوں جس وقت وہ پورا غلام میرے مملوک ہو پورا غلام کیا ہو پورا غلام میرے ملکیت میں جمع ہو تو میں یوں کہوں گا میں غلام کا مالک ہوں اگر آدھا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں میں غلام کا مالک ہوں نہیں کیونکہ میں ملکیت کی بات کر رہا ہوں مالک ہوں اور مالک ہونا کب ہوگا یا وہ مملوک پورا کا پورا کیا ہوگا ہاں اگر میں آدھے کا مالک ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں غلام کا مالک ہوں میں غلام کا مالک ہوں نہیں کیونکہ وہ تو آدھا ہے اور میں بات کروں مالک ہونے کی یعنی ملکیت کی اور ملکیت کیا تقاضی کرتی ہے کہ مملوک پورا کا پورا ملک میں جمع ہونا چاہیے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مالک ہوں پھر کیا کہہ سکتے ہیں مالک ہوں یہ بات سمجھ میں آگئی اور شرع تقاضی کرتا ہے اجتماع مشترہ کا عقد میں میں نے کتاب خریدی یہ میں اسی وقت کہوں گا جب میں نے پوری کتاب خریدی ہو پوری کتاب مشترہ کیا ہے میں ہوں مشتری اور کتاب کیا ہے مشترہ اور یہ ہے شرعہ میں کتاب کی بات کر رہا ہوں خریدنے کی شرعہ کی بات کر رہا ہوں اور شرعہ کی بات کر رہا ہوں میں نے خریدا کس کو کتاب کو میں نے کتاب خریدی یہ میں تب کہوں گا جب پوری کتاب عقد میں آ جائے یعنی پوری کتاب کو میں خرید لوں تو پھر کیا کہلائیں گا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کتاب اگر میں نے یا غلام کی مثال بناو میں پورا غلام خریدوں گا تو اب میں کہہ سکتا ہوں میں نے غلام خرید لیکن اگر آدھا خریدہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں میں نے غلام خریدہ نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو شراط خاضہ کرتا ہے کیا کہ وہ مشترہ کیا ہونا چاہیے جمع ہونا چاہیے کس کے اندر آقد میں اور آقد میں پورا غلام آیا میں نے تو کتنا خریدہ ہے آدھا لہٰذا اب میں شراب ہی اس کی نہیں کہہ سکتا کہ میں خریدنے والا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا سورت سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے مثال الاول پہلے کی مثال مالانا اور یہ یاد رکھو مالانا یہ مثال پہلے کی ہے کس کی علت اور حکم کی مثال یعنی علت اور معلول کی مثال الاول پہلے کی مثال فی ما اس قول میں جب اذا قال اس نے کہا اِن مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌ ایک شخص نے کیا کہا اِن مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌ اگر میں مالک بنا کسی غلام کا تو وہ آزاد ہے کس چیز کی بات کس نے مالک ہونے کی سمجھ میں آیا اور ملک تقامل کی یہ تقاضہ کس چیز کا کرتی ہے اجتماع مملوک کا کس کے اندر ہے ملک میں فَهُوَ حُرٌ فَمَالَكَ نِسْفَ الْعَبْدِ پھر یہ غلام یہ کہنے والا نصف غلام کا مالک ہوا کسی طرح فَبَاعَهُ اس نے اس کو بیش دیا پھر اس کو آدھے کو بیش دیا سمم ملک نصف الآخر پھر اس نے باقی آدھے کا بھی وہ کیا بن گیا مالک بن گیا کسی طرح لَمْ يُعْتَقْتُ غلام آزاد نہیں ہوگا اِذْ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مِلْكِهِ اس لئے کہ وہ غلام جمع نہیں ہوا اس کی ملکیت میں اِذْ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي مِلْكِهِ قُلُّ الْعَبْدِ اسے کہ وہ سارا کا سارا غلام اس کی ملکیت میں جمع اس نے کیا کہا تھا اگر میں غلام کا مالک بنا تو غلام کیا ہے اور وہ غلام کا مالک بنا ہے پہلے آدھا خریدا اور اس کو کیا کر دیا بیش دیا پھر اگلا دوسرا آدھا خریدا اب تو کیا ہوا والا نا پورا غلام اس کی ملک میں ایک وقت میں اکٹھا مالک تو پورے کا بن گیا لیکن کیا اکٹھا ہوا مالک ملکیت تو کیا تقاضی کرتی ہے کہ پورا کیا ہو پورا مملوک اس کی ملک میں آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اس کا مالک ہوں اب وہ غلام کا پہلا نصف بھی اس کی ملکیت میں آیا تھا وہ چلا گیا اور دوسرا بھی آ گیا تو پورا غلام اس کی ملکیت میں آیا تو ہے لیکن اکٹھا آیا ہے اکٹھا نہیں اور اس نے تو بات کیا مالک ہونے کی اور مالک ہونے کے لئے ضروری ہے کہ سارا کا سارا غلام داؤ اکٹھا اس کی ملک میں آئے پھر غلام آزاد ہوگا ورنہ غلام آزاد نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آئی تو اب یہ جو نصف ثانی اس کے پاس آیا آدھے کا مالک پہلے بن چکا تھا اب باقی آدھے کا مالک بن رہا ہے تو کیا اب یہ آدھا آزاد ہو جائے گا نہیں کیونکہ اجتماع مملوک ملک کے اندر نہیں پایا گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اگر میں مالک بناغ غلام کا تو وہ آزاد ہے پس وہ کہنے والا مالک بن گیا نصف غلام کا پھر اس کو بیش دیا سم ملک نصف آخر پھر وہ باقی نصف کا بھی مالک بن گیا لم یع سیق و آزاد نہیں ہوگا اس لئے کہ جمع نہیں ہوا اس کی ملکیت کے اندر سارا کا سارا غلام اور اس نے تو ملکیت کی بات کی تھی اور ملکیت کیا تقاضہ کرتی ہے اجتماعے اور یہاں اجتماعے مملوک نہیں ہے اکٹھا سارا نے ولو قالا اور اگر اس نے یہ کہا اینشتارے تو عابدن فہوا حرن اگر میں نے خریدا ایک غلام کو فہوا حرن تو وہ کیا ہے آزاد ہے اینشتارے میں نے اگر غلام خریدا تو وہ آزاد ہے اب شراء کی بات آئی اور شراء کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے اجتماعے مشترا فیلہ آقد میں سارا مشترا آنا چاہیے آقد میں کیا آنا چاہیے اجتماعے ملکیت کا تقاضہ نہیں کرتی کہ سارا ملکیت میں جمع ہو جائے بلکہ کس چیز کا کہ آقد میں کیا ہونا چاہیے سارا آنا چاہیے اب فشترا نصف العابدی اس شخص نے نصف غلام خریدا خباہو اس کو کیا کر دیا رش دیا سمشترا نصف العاخر پھر خرید دیا کس کو نصف آخر نصف آخر کو آتا نصف الثانی تو آدھا نصف کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھئی اس نے کیا کہا تھا اگر میں نے کیا کیا میں نے غلام خریدا تو وہ کیا ہے اور اس نے بات کی شرع کی اور شرع کی اس چیز کا تقاضہ کرتی ہے اجتماع مشاقد میں سارا مشترہ جمع ہونا چاہیے اب اس نے آدھا خریدا اور اس کو بیچ دیا کیا کیا اب پھر بقیہ آدھا خریدتا ہے تو پورا غلام آ گیا یعنی آقد میں آ گیا جی آ گیا تو بھئی شرعہ خریدنے میں پورا غلام آ گیا ہے خریدنے میں کیا آ گیا ہے پورا غلام آ گیا اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں مالک بنوں پورے غلام کی کٹھا خریدوں بس کیا کہا تھا غلام خریدوں غلام کیا کروں نصف پہلے خرید دیا بیچ دیا اب باقی نصف بھی خرید دیا تو کیا کہیں گے اس کو یہ کیا ہے غلام خریدنے والا ہے یہ کیا ہے غلام اس نے غلام خریدا ہے تو بھئی اس نے کہا تھا اگر میں پورا غلام خرید لوں غلام خریدنہ تو آزاد تو اب کیا پایا گیا جب نصر ثانی کو بھی خرید دیا اس نے پورے غلام کا خریدنہ پایا گیا جب پورے غلام کا خریدنہ پایا گیا تو اس وقت جس کے پاس کتنا ہے آدھا آدھا آزاد ہو جائے گا آدھا کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا چلیے بھئے